جی اسلام علیکم میں رفان زلچنی اوٹ سے اچھا میں چیک کرانا چاہوں گا کہ گنے کے فیلڈ کو نا پانی لگایا ہے اچھے طریقے سے بھر کر اور نا اس گنے کے فیلڈ کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور یہ پندرہ پندرہ نوڈز بن چکی ہیں اوورال ہوتا کیا ہے جب پندرہ نوڈز بن جاتی ہیں فیلڈ میں یا دس سے اوپر چلی جاتی ہیں تو گنے کا فیلڈ یہاں پر ہمارے علاقے میں گر جاتا ہے جیسے اس کو پانی لگایا جاتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے تو ادھر بھی کوئی چانس ایسا ہونے والا تھا لیکن ہم نے اس کی نمبر ترین منیجمنٹ کی ہے گنے کی اور یہ ورائٹی ہے سی پی آف ستتر چار سو ابھی اس کو اندر سے نہیں باندھا گیا ابھی اندر سے اس کو باندھا جائے گا انشاءاللہ جلدی اور یہ جو ساتھ میں فیلڈ کھڑا ہے یہ ایک فیلڈ کھڑا ہے اس فیلڈ سے تقریبا چار ماہ کا ڈیفرنس ہے لیکن ماشاءاللہ اس کی گروت بھی آپ چیک کر لیں اور اس کا جو ہے نا قد بھی چیک کر لیں اور اس فیلڈ کا بھی قد چیک کر لیں تو ابھی اس فیلڈ سے یہ زیادہ اوپر جانے والا ہے جو لیٹ کاشت کیا گیا اوورال جو ہے نا آپ کو بتا دیں کہ گنہ کیوں نہیں گیرا جو مین پوائنٹ اس کا اس کا مقصد یہ ایک اس میں میگنیشیم سفیٹ اور اور پوٹاشیم نائٹریٹ اور پوٹاش فلڈ کی گئی ہے جس وجہ سے یہ کرنا نہیں گیرا اوورال اتنے پانی سے اس کو کیونکہ رات کو پانی لگایا تھا ابھی تک اس فیلڈ میں پانی کھڑا ہی ہے ابھی اس نے خوش کی نہیں پانی کیا اور آج سارا دن اس فیلڈ میں پانی کھڑا رہے گا صبح ہو جا کر اس میں فیلڈ میں سے پانی خوشک ہوگا تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں تو اس ویڈیو میں مقصد بات کرنے کی یہی تھی کہ دیکھیں اتنا پانی لگانے کا باوجود تھوڑا سی تیز آواز چلنے کے باوجود بھی یہ گنہ نہیں گیرا تو اس کی چانسز یہی ہیں کہ جب آپ اس کو اچھی منیجمنٹ کرتے ہیں پراپر آپ اس کی جو ہے نا کیر کرتے ہیں تو وہ گنہ نہیں گرتا بڑے مسائل کافی یہاں پر درپیش ہیں کسان بھائیوں کو لیکن وہ پراپر منیجمنٹ نہیں کر پاتے میرے فانز لچری اوڈ سے اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی